شکریہ جناب سپیکر میں بھی دیگر میمبران کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے جو ہماری سکھ برادری ہے کمیونٹی ہے نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا میں انہیں گروہ نانک کے جنم دن پر مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس سال ایک روایتی ایک سیکنڈ یاد اس سال ایک روایتی مبارک بات سے ہٹ کر حکومت پاکستان نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اس پر پوری قوم متفق ہے اپوزیشن کی طرف سے بھی اس کو سرہا گیا ہے اور وہ ہے جو ہم نے کرتار پور کوریڈور کا فیصلہ کیا ہے اس پر کچھ عرصے سے سوچ پیچار ہو رہی تھی کہ بہت عرصے سے خواہش تھی درشن کی خواہش ہوتی تھی اور بورڈر کے اس پار بہت سے لوگ وہاں دور بینوں کے ذریعے گروہ نانک کی جو بیٹھک تھی جو گردوارہ ہے جسے اب کھولا جا رہا ہے اس راستے کے ذریعے اس کی وہ درشن کیا کرتے تھے اور اس فیصلے سے جو حکومت پاکستان نے کیا ہے پوری سکھ کمیونٹی میں میں آپ کو اور پورے ہاؤس کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کینیڈا یوکے اول اوہ در انڈیا سے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ قابل ستائش بھی ہیں کہ دونوں ملکوں میں ایک گوڈ ویل کریئٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہماری خواہش پہلے دن سے تھی جناب سپیکر آپ جانتے ہیں کہ جیسے یہ حکومت مارز وجود میں آئی تو پہلا اپنے پہلے خطاب میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ امن کی طرف آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو ہم دو قدم اٹھائیں گے اور میں نے بھی اپنے پہلے ہی پریسر میں یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہمارے آؤٹسٹائننگ ایشیوز موجود ہیں لیکن ہم انہیں ڈائیلوگ کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اقرار بھی کیا اعتراف بھی کیا تاریخ بھی مکمر اس کو مقرر کی لیکن پھر وہ ڈمیسٹک پولٹیکل پریشر کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے بہرنو ہماری خواہش برقرار ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہمسائیوں کے ساتھ اچھے ہوں ہم نے ایک نوایت ایک راستہ کھولا ہے اور ایک راستہ کھولا ہے جس سے سکھوں میں اور سکھ کمیلٹی میں خوشی کی لہر دوڑی ہے انشاءاللہ اٹھائیس تاریخ کو اس کی سنگ بنیاد رکھا جائے گا وزیعظم خود جائیں گے اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور اگلے سال دنیا دیکھے گی دنیا دیکھے گی کہ کس تعداد میں سکھ جو ہے وہ ناروال پاکستان آئیں گے اور اس سے ایک نومک ایکٹیوٹی جنریٹ کرے گی اور پیپل ٹو پیپل گوڈ ویل کریٹ ہوگی آج کاش ہندوستان میں بھی اتنی جرت ہو آج کاش ہندوستان میں بھی یہ قیادت میں یہ جرت ہو کہ جس طرح ہم نے دنوں کو جھوڑنے کی کوشش کی ہے وہ کشمیر میں جو بربریت ہو رہی ہے اور کشمیر میں جو لوگ درینہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کو آنے جانے میں آسانی ہو وہاں لوگوں کی فیملیز جو ڈیوائیڈڈ ہیں ان کی میل ملاقات میں آسانی پیدا ہو جائے ان کی جو انٹرا کشمیر ٹریڈ کے جو راستے ہیں مواقع ہیں وہ کھول دیے جائیں اور لائن آف کنٹرول میں ہم امن کا پیغام دے رہے ہیں اور وہ فائرنگ سے ہمارے نہتے شیریوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں پاکستان نے ایک مصبت قدم اٹھایا ہے مجھے امید ہے کہ ہندوستان کی حکومت میں اتنی جرت اور صلاحیت ہوگی کہ وہ اس مصبت جواب کا اس مصبت قدم کا مصبت جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں شکریہ خواجہ سعاد رفیق صاحب شکریہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب والا میں آج اس ایوان کی توجہ ایک نہایت حساس اور اہم موضوع کی طرف مفضول کروانا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ استعداد ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جناب وزیراعظم نے بار بار اپنے خطابات میں یہ ارشاد فرمایا اور یہ ذکر کیا ہے کہ اپوزیشن حکومت کو گرانا چاہ رہی ہے اور اپوزیشن کی جانب سے بار بار یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تو آج ایک بار پھر اپنی بات کے آغاز میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کے یہاں ایسی کوئی سوچ موجود نہیں ہے اور ہم بھلے آپ کے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہمارا ایک اپنا سیاسی موقف ہے جس پر ہم قائم ہیں لیکن لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی حل گلے کے نتیجے میں کسی سادش کے نتیجے میں یا کسی مارا ماری کے نتیجے میں یہ نظام انہدیم ہو یا حکومت گرے یا حکومت جائے ایسی کوئی سوچ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اب آپ حکومت میں ہیں آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں تو جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کو کام کرنا چاہیے سو الزامات لگانے کی وجہ ہے اور الزامات کا ایک سلسلہ چلانے کی وجہ ہے بناسب ہوگا کہ آپ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں جو اب آپ کی ذمہ داری ہے جناب سپیکر گزارشی ہے پرویز مشرف کے دور میں یہ بات سب کو پتا ہے اپنے مخالفین کی عام ٹویسٹنگ کے لیے بنائی گئی اور احتساب کے نام پہ بدترین سیاسی انتقام دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو جو بھی اپوزیشن کی پارٹیز تھی ان میں اس دور میں نیب کے ذریعے پی ایم ایل کیو بنوائی گئی پی 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 پیٹری آٹ بنوائی گئی لوگوں کی وفاداریاں توڑی گئیں جو پرویز مشرف کے ساتھ مل جاتا تھا وہ دودھ میں نہا لیتا تھا اور کلین مسٹر کلین قرار باتا تھا اور جو اپنی قیادتوں ہوں اپنی جماعتوں اور اپنے نظریے پر کھڑے رہتے تھے وہ نیب کے سزاوار ہوتے تھے یہی پاکستان کی بدقسمت تاریخ ہے پی 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 ایل 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 کو موقع ضرور ملے لیکن بدقسمتی سے خواہش اور کوشش کے باوجود ہم دونوں جماعتیں نیب کے ڈریکونین لاؤز کو بدل نہیں سکیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جواب دہی اور ذمہ داری ہم پر آئید ہوتی ہے اور ہم پر ذمہ داری آئید رہے گی ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا ہم یہ کر نہیں سکیں اور جناب بہت سے قانوندانوں کی رائے میں نیب قانون اپنی عمر پوری کر چکا ہے اور وہ ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود پچھلے کچھ عرصے سے ایک بار پھر نیب کو بطور انسٹرمنٹ یوز کیا جا رہا ہے عام ٹویسٹنگ کے لیے سیاسی وفاداریاں بدلنے کے لیے اور لوگوں کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے نیب بدقسمتی سے پھر اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جنابے والا حالیہ دور میں پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر مجاہد کامران کے انکشافات نیب کے حوالے سے نائنصافی کے حوالے سے اور نیب کے لوک اپس اور ان کی کسٹڈی میں جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ مس بھیہیو کے حوالے سے چشم کشا انکشافات ہیں ایسی باتیں یہاں پہ قائد حضب اختلاف جنابے شباز شریف نے بھی کی ہے اور انہوں نے نیب لوک اپس کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ٹین بائٹ ٹین کے پنجرے ہیں جن میں لوگوں کو قید رکھا جاتا ہے جنابے والا میں خود اس سارے مرحلے کو دیکھ رہا ہوں اور فیس کر رہا ہوں اور میں ہاؤس کے ذریعے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب نیب کو میرے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ کوئی فائننشل ترانزکشن نہیں ملی تو انہوں نے ایک سابق ایم پی اے کیسر مین بٹ کو جن سے میرا تعلق ہے میں نے سپریم کورٹ میں بھی یہ لکھے دیا ہے ان کو پکڑا اور ان کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ممنوع ڈرگز نیب لاہور کی کسٹڈی میں استعمال کروائی جا رہی ہیں اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں اور میں نے کل بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کا بلڈ اور یورن ٹریسٹ کروائیں تو ساری بات سامنے آئے گی ایسی عدویات نیب کے کسٹڈی میں لوگوں کو خاص طور پر لاہور نیب میں استعمال کروائی جاتی ہیں جس سے ان کی قوت مدافع ٹوٹ جائے اور جب وہ کورٹ میں جائیں تو بات کرنے کے قابل نہ رہے یا مرضی کے بیانات لینے کے لیے بھی تشدد کا سہرہ لیا جاتا ہے تو جناب گزارش یہ ہے کہ غیر انسانی سلوک کی ہوش ربا داستانے نیب کسٹڈی میں خاص طور پر نیب لاہور کی کسٹڈی میں موجود ہیں جو نہائی تفسوسناک ہیں انسانوں کے ساتھ جناب سپیکر انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک نیب کی حراست میں کیا جا رہا ہے جیلوں میں جو نیب کے قیدی ہیں اگر انہیں اپروچ کیا جائے تو وہ بدترین تشدد کی داستانیں بھی بیان کریں گے اور اس کی گواہی بھی دیں گے گزارش یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے جہاں عدالتی نظام موجود ہے جہاں ایک آئین موجود ہے اور فنڈامنٹل رائٹس کا پورا آرٹیکل اور چپٹر موجود ہے تو یہاں پاکستان میں دن دہارے نیب کے جو وکٹم ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کے قانون میں ترمیم کے حوالے سے آنریبل جسٹس آصف سعید خوصہ صاحب نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر یہ ڈائریکشن بھی دے دی ہے کہ حکومت اس قانون کو تبدیل کرے تو آج یہ تمام معروضات پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج اس ایوان کو جو پاکستان کا عالی طرید ایوان ہے سنسٹائز کیا جائے کہ پاکستان میں نیب کے کالے قانون کے نیچے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے نائنصافی کی جا رہی ہے تشدد کیا جا رہے ہیں انسانوں کو پنجروں میں بند کیا ہوا ہے انسانی حقوق بری طرح پامال کیا جا رہے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا منتخیب ایوان اس بات کا نوٹس لے ڈیوائیڈ کے دونوں طرف کے ممبران اس میں دلچسپی لیں اور وہ لوگ جو کسٹڈی میں ہیں یا جیلوں میں ہیں ان کو کم از کم ان کے جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں وہ ملیں ایک قاتل ایک دہشتگرد اس کے لیے چودہ دن کا ریمانڈ ہے اور ایک آدمی جس کے اوپر الزام ہے کہ یہ وائٹ کالر کرائیم میں ملوث ہے نوے دن اسے پنجرے میں بند رکھا جاتا ہے اسے وہاں ٹارچر کیا جاتا ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں ان سیلز میں کیمرے ہیں واش رومز میں کیمرے لگے ہوئے ہیں پروفیسر مجاہد کامران نے اس کی شہادت دی ہے ان کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے اساتسہ کے ہاتھوں میں ستر ستر سال کے استادوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی گئی ہیں لاہور کا جو ڈی جی نیب ہے وہ آلہ اکار بناوا ہے ٹاوٹ کا رول پلے کر رہا ہے اپنی ڈگری فیک ہے اس ڈگری کی کوئی پروسیڈن نہیں ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ایک ویشی سانڈ کی طرح ایک وائل گل کی طرح چھوڑا ہوئے مخالفین کے اوپر جس کو چاہے اڑنگا دو میں یہ بھی دزارش کروں گا جناب سپیکر یہ چور چور کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ باری پیپلز پارٹی بھی دے چکی ہم دے رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ ادھر کی باری آئے باری سب کی یہاں پہ آئے گی اس لئے ضرورت اسمر کی ہے اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے نمبر ون جسٹس آصف سعید خوصہ کی جو ڈیسیئن ہے اس کے مطابق پاکستان کی حقوبت اور جو وزارت قانون ہے وہ اس بات پہ ایوان کو بتائے کہ وہ کتنے عرصے میں سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں نیب قوانین کے اندر جو امتیازی اس کے آرٹیکلز ہیں جو فنڈیمنٹل رائٹ سے متصادم ہیں یا سی آر پی سی سے متصادم ہیں ان کو وہ دور کریں گے اور وہ اس کے لئے اپوزیشن کی اور گورمنٹ کی آپس میں بات چیت بھی ہوئی ہے مگر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ڈیلے کیا جا رہا ہے تو یہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے اور میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ میں نے ایک نام لیا یہاں پہ ایک ایک سیم پی اے کا جنہیں میرے خلاف اپروور کے طور پر استعمال کرنا ہے میری آواز جانی چاہیے ان ایوانوں تک جو انصاف کے ایوان ہے کہ ان کا بلڈ ٹیسٹ اور یورن ٹیسٹ کرائیں اور ان میں سے نشاور پارٹیکلز اور ایلیمنٹس نکلیں گے جو نیب لاہور کی کسٹڈی میں استعمال کروایا جا رہے ہیں اور اگر یہ کرائم کوئی کر رہا ہے قانون کو اس کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے اور میرا سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے اور درخواست یہ ہے کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنے جس میں دیوائٹ کے دونوں طرف سے میمبرانوں انہیں ٹائم دیا جائے وہ ذا نیب کے لاک اپس کو وزٹ کریں اور دیکھیں کہ وہاں جو سیکڑوں لوگ تڑے ہوئے ہیں پنجروں میں جانوروں کی طرح ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک لاک اپ میں بند ایک ملزم کو چوبیس گھنٹے کیمرے کے نیچے رکھا جائے وہ تہشتگرد نہیں ہے وہ کوئی ایسے جرم میں ملوث نہیں ہے جس سے انسانی جانوں کو خطرہ ہو اس کے بعد اس بات کا جائزہ لیا جائے واش رومز ان کے اندر بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں دن کی روشنی کا وہاں سے گزر نہیں ہے پھر آپ وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اسے وزٹ کرنا چاہیے اڈیالا جیل کو کیمپ جیل لاہور کو یا اور جگہوں پہ یا کراچی کی جیل میں جہاں نیپ کے لوگ ہیں یا کوئٹا میں ان کا انٹرویو کیجئے ہوش ربا داستانے ہیں لٹکا لٹکا کے ٹورچر کرتے ہیں ایک بازو سے کبھی دوسرے بازو سے تو یہ تشدد کا سلسلہ جبر کا سلسلہ جو جاری ہے اس کو بند کروانا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اس منتخب اسیمبلی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے میں توقع کرتا ہوں کہ ہونریبل لاو منسٹریاں موجود ہیں وہ اس پہ حکومت کا موقف ضرور اسیمبلی کے ذریعے قوم کے سامنے لائیں گے بہت شکریہ جی جناب مغدوم شاہ محمود قریشی صاحب شکریہ جناب سپیکر میں جناب سپیکر آپ کی وزادت سے پورے اس ایوان کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں اور متلح کرنا چاہتا ہوں کہ آج صبح کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا تین دیشت گردوں نے ہمارا جو کراچی میں چین کا کانسلٹ ہے اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا سندھ پولیس کے ان دو شہیدوں کو جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا اور ان کے راستے میں دیوار بنے ایک دیشت گرد کو جب وہ رکاوٹ بنے تو اس کو اپنی جو خودکش چاکٹ تھی اس کو استعمال کرنا پڑا اور اس نے اپنے آپ کو بلو کیا اس سے وہ دو جوان شہید ہوئے دو اور جو دیشت گرد تھے انہوں نے کانسلٹ میں جو اس کا کانسلر سیکشن ہے جہاں ویزے دستیاب ہوتے ہیں اس میں داخل ہونے کی کوشش کی یہاں بھی آپ کو یہ جان کر اتمنان ہونا چاہیے کہ ہمارے جو رینجز ہیں وہ پروقف وہاں پہنچے نہ صرف وہاں پہنچے انہوں نے سارے ایریا کو کورڈن آف کیا اور کورڈن آف کرنے کے بعد ان دو دیشت گردوں کا تاکب کیا اور ان کو سنائپرز نے اپنے منطقی انجام کو پہنچایا اس وقت میں ہاؤس کو انفارم کرنا چاہتا ہوں تینوں دیشت گرد جو حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور نہ جانے ان کے آزائم تو بڑے واضح دکھائی دیتے ہیں وہ کیا چاہتے ہوں گے یقیناً وہاں جانی نقصان چاہتے ہوں گے یقیناً وہ کوئی ہوسٹج سچویشن کریئٹ کرنا چاہتے ہوں گے ان کے آزائم خاک میں ملا دیئے گئے میں یہاں جہاں رینجرز کو اور پولیس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا یہاں ہاؤس کو یہ بھی انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ کاؤنسلٹ میں اکیس کے قریب چینی اہلکار موجود تھے اور الحمدللہ وہ سب محفوظ ہیں ان میں سے کوئی نہ یرغمال ہو سکا نہ زخمی ہوا نہ ہلاک ہوا یہ اتمنان کی بات ہے اور دوسری بات انہیں وہاں سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے یہاں سے پہلے چین کے جو سفیر ہیں ان سے بھی دختر خارجہ کا رابطہ تھا جو ہمارے وہاں کے جو کاؤنسل جنرل ہیں جو ہمارا ڈی سی پی ہے کراچی کا ان کا بھی رابطہ تھا ان سے بات بھی ہوئی وہ سب محفوظ ہیں یہ ساری اطلاعات ہم نے جو ہمارا سفارت خانہ ہے بیجنگ میں ان کو بھی پہنچا دی ہیں اور انشاءاللہ پہلی فرصت میں میں جیسے یہاں سے فارغ ہوتا ہوں میں چین کے وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ بھی کروں گا جناب سپیکر آپ جانتے ہیں کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو پہلے دن سے یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے جس پہ ہم پوری قوم متفق ہیں کہ یہ ہماری ضرورت ہے پاکستان کی ضرورت بھی ہے اور چین کی ضرورت بھی ہے اور صرف چین اور پاکستان کی نہیں اس کی اس کی تکمیل میں پورے خطے معاشی خوشحالی ہو تو وہ اس قسم کے مضمون جو حرکتیں ہیں وہ گائے بگاہے کرتے رہتے ہیں میں آپ کی وسادت سے اور اس عبان کی وسادت سے ان قوتوں کو یہ باور کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ چین اور پاکستان کی دوستی لا زوال ہے اور آپ کے جو یہ عزائم ہیں ان کو خاک میں ملانے کا ہم ارادہ بھی رکھتے ہیں اور ہم میں صلاحیت اور قوت بھی موجود ہیں انشاءاللہ کبھی ہم ان کے آرے نہیں آنے دیں گے یہ منصوبے پایا تکمیل پر پہنچیں گے یہ انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی پاکستان کے لیے روزگار کے بواقع پیدا کرنے کے لیے انشاءاللہ سودمند ثابت ہوں گے اس وقت پورا جو وہ کاؤنسلیٹ ہے اس کو کوم کر دیا گیا ہے اس آل کلیر اور وہ جو مقصد تھا جو ان کا وہ ناکام ہو گیا ہے میرا فرض تھا کہ میں ہاؤس کو اطلاع کر دوں تینکیو جناب شہباز شریف صاحب گیا ہے سیدیSTید سکتا سوڥی اعشاج آپ اس ش decompos سوڥی اسوڥی جزین ouڥی W. سکر